بھٹو کا عظم، زیا کا چھکا اور نواز شریف کی حمد جب پاکستان بھارت کے ایڈمی دھماکوں کے جواب میں کامیابی کے ساتھ ایڈمی دھماکے کر کے نہ صرف ہر قسم کی بیرونی جاریت کے خلاف مضبوط دفاعی حصار قائم کیا بلکہ عالم اسلام کی پہلی ایڈمی قوت بننے کا عزاز بھی حاصل کیا اسی شاندار کامیابی کی سلور جوبلی کے موقع پر قوم ایک نئے عظم کے ساتھ اس حید کی تجدید کر رہی ہے کہ نہ تو دفاع پاکستان پر کوئی آنچ آنے دی جائے گی اور نہ ہی مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کی تقریم پر کوئی حرف آنے دیا جائے گا بھارت نے 18 میں 1974 کو اپنے ریگستانی علاقے میں پوکران کے مقام پر اپنا ابتدائی ایڈمی تجربہ کیا جسے بھارتی حکومت نے اسمائلنگ بدھا یا مسکراتا ہوا گوتم بدھ کا کوڈ نام دیا تھا بھارت کے اس ایڈمی تجربے کے ساتھ ہی اس کے خطرناک جاریہ نازائم بھی بے نکاب ہونا شروع ہو گئے کیونکہ بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندھی کی حکومت نے پورے خطے میں بھارت کی بالادسی کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے تھے اس وقت پاکستانی وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے اپنی دور اندیشی اور بصیرت سے بھارت کے مقروح جاریہ نازائم کو بھاپ لیا اور ممکنہ خطرے کا ادراک ہوتے ہی کسی بھی قسم کی بیرونی جاریت سے نمٹنے کے لیے تیاری شروع کر دی وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے اس حضم کا اظہار کیا کہ ہمیں چاہے گھاس کھانا پڑے ہم اپنے دفاع کے لیے ایڈمی قوت حاصل کریں گے پوری قوم نے اس اعلان پر لبیک کہا پاکستانی سیاستدانوں کے لیے ایڈمی قوت کا حصول ایک چیلنج تھا پوکھران کے ایڈمی تجربے سے بھارت کے جاریہ نازائم آشکار ہوئے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیراعظم بھٹو کو خد لکھ کر اپنی خدمات پیش کر دیں انہوں نے مادر وطن کی خاطر یورپ کی پورا سائش زندگی بھاری تنخواہ اور مراد کو خیر بات کہہ کر پاکستان کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتیں پاکستان کو ایڈمی قوت بنانے کے لیے وقف کر دیں شروع میں انہیں پاکستان کے ایڈمی دوانائی کمیشن کے ساتھ منسلک کیا گیا لیکن جب اس مایانہ سائنس دان نے دیکھا کہ نظام کے باقی کلپرزے ان کی کام کرنے کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتے تو انہوں نے وزیراعظم کو صورتحال سے آگاہ کیا بھٹو نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ازادان طور پر ایک خصوصی پروجیکٹ پر کام کریں گے جس کے لیے راولپنڈی کے قریب کاہوٹا کے مقام پر لیبارٹری قائم کی گئی جو بعد میں انہی کے نام سے موصوم ہوئی کاہوٹا پروجیکٹ کو کامیاب بنانے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تمام سہولت فرہم کرنے کے لیے تین نہایت سینئر افسروں پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پروجیکٹ کے نام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آ پائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سائنس دانوں انجینئرز اور تقنیقی ماہرین کی زبردست ٹیم تیار کی اور ایڈمی صلائیت کے حصول کے لیے یورینیم کی افزودگی پر دن رات کام شروع کر دیا ملک میں ہونے والی سیاسی اور انتظامی تبدیلیوں کا بھی ہمارے پورا من ایڈمی پروگرام پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا بھٹو کے بعد جنرل زیاء الحق نے بڑی استقامت سے مغربی ملکوں کا دباؤ برداشت کرتے ہوئے نہ صرف یہ پروگرام جاری رکھا بلکہ اس کی رفتار تیز کر دی بھارتی وزیر اطم راجیب گاندی کے دورے حکومت میں اسکری مشکوں کے بہانے پاکستان کی سرحدوں پر بھارتی فوج اکھٹی کر دی گئی تو صدر جنرل زیاء الحق اپنی کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت فروری 1987 میں بھارتی شہر جیپور میں کرکٹ میچ دیکھنے گئے اور وہاں راجیب گاندی کو خبردار کیا کہ اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اسے انتہائی تباہ کن نتائج بھگتنا پڑیں گے اگ بھارت نے اسے جنرل زیاء کے چھکے کا نام دیا یہ چھکا اسی ایڈمی صلائیت کی بدولت لگا جو پاکستان حاصل کر چکا تھا اور جس کے نتیجے میں خطے میں طاقت کا توازن بحال ہو گیا تھا بھارتی حکومت نے 11 اور 13 مای 1998 کو پانچ ایڈمی دھماکے کیے تو بھارتی لیڈر پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے پاکستانی قوم چاہتی تھی کہ بھارت کو اس کے لہجے میں جواب دیا جائے امریکہ اور کئی مغربی ملکوں نے پاکستان پر دباؤ بھی ڈالا اور اسے لالچ بھی دیا کہ وہ بھارت کے ان جاریحانہ آزائم کے جواب میں ایڈمی دھماکے نہ کرے لیکن اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے بڑی جرد اور حمد کے ساتھ ہر قسم کے دباؤ اور اربار ڈالر زمداد کی ہر پیشش کو یک سر مسترد کرتے ہوئے ایڈمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ بھارت کے پانچ دھماکوں کی جواب میں پاکستان نے 28 میں 1998 کو چاہگی کے پہاڑوں میں پانچ کامیاب ایڈمی دھماکے کیے اور دو دن کے بعد چھٹا دھماکہ خاران کے علاقے میں زیر زمین کیا گیا کامیاب دھماکوں کی خوشخبری ملتے ہی پاکستانی قوم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لائی اور فضا نعرہ تقبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھی یہ بجا طور پر یوم تقبیر تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے